وہ اینا اندھوں میں کانا راجہ ہوں اندھوں میں کانا راجہ والی بار میں خدا نہ خواستہ کسی کی توہین مقصد نہیں ہے توہین مقصد نہیں دیکھو جب علم نہیں ہے تو اعتراف کرو کہ نہیں ہے ہم بھی کتنے دن میں لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں آدھوں کے جواب دیتا ہوں آدھوں کے بارے میں کہتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے تحقیق کر کے بتاؤں یا تو بڑوں سے پوچھتا ہوں یا کتابوں میں کنگھاتا ہوں بتا جاتا ہوں لیکن ایک آدمی جس کو علم کامل نہیں ہے ایک تو وہ غلط بات کرے اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ سارے علماء کو غلط کرے امام ابو حنیفہ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں امام شافی کو بھی غلط اتنے بڑے بڑے علاموں کو غلط کہہ رہے ہیں یہ پھر اس سے ایمان صلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ایمان صلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے میں نے کتنے لوگ قادیانی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جب علماء کے خلاف بولنا شروع ہے تو پھر قادیانی ہو گئے کوئی منکر حدیث بن گیا کوئی جناب جماعت المسلمین میں جا کے سب کو گمرہ کہنا شروع کر دیا پھر ساری زندگی جینا وہ اللہ تعالیٰ مصبت کاموں میں اس کو ڈالتے ہی نہیں ہیں ساری زندگی منفی کاموں میں لگ جاتا ہے یہ نیاز بھی کر رہے ہیں ساری زندگی اللہ وحده لا شريک لا ونشہد انہ محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالی علی وعلا آبه واصحابه وبارت وسلم ذسریما کثیرا اما باد فعل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأمین رسولا منهم يدلو عليهم آیاته ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْكَأُوا مِنْ خَبْرُ لَفِ ظَلَالِ مُّبِينَ پچھلے درس میں پچھلے درس میں وَيُعَلْمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس پر بیان ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کتاب سکھانا اور حکمت سکھانا اس میں منقلی نے حدیث پر رکھ کیا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے غلام احرق پرویز سکنہ انکار حدیث کا بانی گزرہ ہے تو یہ آیت اس کی نفی کر رہی ہے کہ قرآن سیکھنے کے لئے بھی ہم نبی کے محتاج ہیں اسی طرح اسی کے زمن میں پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ حدیث یا قرآن سمجھنے کے لئے ہم کسی مجدہید کے محتاج ہیں وہ کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری سنت ان دونوں کو مضبوطی سے تھاپ لینا کبھی گمرہ نہ ہو گئے تو جب یہ دو چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہمیں کسی مجدہید کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے ابو حنیفہ کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے امام شافی کو احمد بن حمل اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی ان کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جیسے حدیث کے انکار کرنے والے دلیل تو قرآن سے پیش کرتے ہیں مگر پھر قرآن کی مانتے نہیں ہیں کیونکہ پورے قرآن پر عمل کریں گے تو پورے قرآن میں رسول کی عطاق کا بھی حکم ہے تو اسی طرح یاد رکھیں نبی نے یہ فرمایا کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو پورے قرآن اور پوری سنت پر چلیں گے تو قرآن اور سنت نے اس امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک جو علم میں اور تفقہ اور بصیرت میں کامل ہیں اور ایک وہ جو یاد و علم میں ناقص ہیں یا پھر علم تو ہے مگر تفقہ بصیرت اس میں کمی ہے اور حکم یہ دیا ہے کہ جن میں یاد و علم میں کمی ہو یا تفقہ اور بصیرت میں کمی ہو دونوں میں سے کسی بھی چیز میں کمی ہو وہ ان کے پیچھے چلیں جن میں یہ دونوں چیزیں پورے طور پر موجود تو جو اس تقسیم کو نہیں مانتا تو وہ حدیث کو بھی حقیقت میں نہیں مانتا اس پر میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی تھی آج انشاءاللہ اس موضوعوں میں کمپلیٹ کروں گا فرمایا ہم نے آپ پہ اس کتاب کو نازل کیا تاکہ اے نبی آپ ان لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں لیکن اس کھول کھول کے بیان کرنے کے باوجود لعلہم یتفکرون ان کو پھر غور و فکر کرنا پڑے گا تفکر تکلف کا معنی ہے اس میں تکلف کا معنی خوب خوب غور و فکر کرنا پڑے گا اس میں میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ شریعت کے احکام کی دو قسمیں ایک تو وہ ہیں جن میں ہم کسی مجتحد کے محتاج نہیں ہیں نبی نے اتنی وضاحت سے بیان کر دیا قرآن نے اور نبی نے کہ اب ہمیں ان مسائل میں نہ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ شافعی کو یا کسی اور مولنی صاحب کے پیچھے چلنے کی بھی ضرورت نہیں یہ وہ مسائل ہیں جن کو منسوس علیہ کہا جاتا ہے یعنی جس جو بہت وضاحت سے بیان کر دیں اس کو علمی اسطلاح میں کہتے ہیں دلیل صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو صحیح کا معنی یہ ہے کہ حدیث کہ اس سے حد میں بھی کوئی اختلاف نہ ہو بالاتفاق صحیح حدیث ہو نمبر دو جس بات پر وہ دلالت کر رہی ہے اس کے جو میننگ سے ہیں ان میں کوئی ابحام نہ ہو بالکل واضح ہو اور صریح میں یہ بھی ہے کہ اس میں نسخ کا منسوخ ہونے کا احتمال نہ ہو کسی دوسری دلیل کے معارض نہ ہو حصال کے طور پر ایک صحیح حدیث میں کچھ ہے دوسری حدیث میں بظاہر اس کے خلاف ہے تو اب آپ اس کو لے رہے ہیں دوسری والی کو چھوڑ رہے ہیں آپ یہ تو بتا رہے تھے کوئی حدیث سے دوسری والی کو نہیں مان رہے ہیں تو ایسی بے غبار حدیث ہے صحیح اگر ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہ تو قرآن کی آیت ہے نہ کوئی دوسری حدیث ہے اس کے منسوخ ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس تو ایسی صحیح حدیث پر عمل کرنا پھر واجب ہے اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کو لینا جائز نہیں ہے اور ہمارے علماء یہی کچھ کرتے آئے ہیں اس کی بہت سے مثالیں ہیں فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازِ استسقا یعنی یہ جو نماز ہے نا بارش کی نماز دو رکھتیں یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک جو مذہب ہے ان کا جو اپنا قول ہے وہ یہ ہے کہ نمازِ استسقا نہیں ہے بلکہ صرف توبہ استغفار ہے جب بارش بند ہو جائے لیکن احناف کا اس پہ فتوہ نہیں ہے کیونکہ نمازِ استسقا کے بارے میں صحیح روایت موجود ہے کہ بارش بند ہونے پر اللہ کی نبی نے میدان میں نکل کے نماز پڑھی ہے اسی وجہ سے اس بارے میں امام ابو حنیفہ کو معذور سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان تک حدیث پہنچی نہ ہو یا این ممکن ہے حدیث پہنچی ہو اور انہوں نے اسے منسوخ سمجھا ہو تو یہ ممکن ہے کہ کوئی علم میں کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو پھر بھی یہ ممکن ہے کہ وہ روایت اس سے نگاہوں سے اجھل ہو جائے یعنی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس سے امام ابو حنیفہ کی علمیت پر داغ نہیں آتا کیونکہ کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں سب کچھ ہوں اور مجھ میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں مجتہد کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مجتہد جب کسی مسئلے میں کوئی قول بیان کرتے ہیں تو ان سے خطا کا احتمال بھی ہوتا ہے سمجھنے آریے بھر یہاں بھی یہ گڑڑ کرتے ہیں یہ جو بعض احضیح حضرات ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو مجتہد سے غلطی کا امکان ہے مگر نبی سے غلطی کا امکان نہیں ہے لہذا نبی کی بات کو لے لو مجتہد کی بات پر چھوڑ دو یہ صرف لفاظیاں ہیں یعنی ان حدیث کو لے لو مجتہد کی بات پر چھوڑ دو بات یہ ہوتی ہے کہ مجتہد سے جب غلطی کا امکان ہوتا ہے جب مجتہد کے پاس کوئی دلیل نہ ہو صرف اجتہاد برائے اجتہاد ہو پھر ہم یقیناً نبی کی بات کو لیں گے کہ مجتہد کے پاس صرف اجتہاد ہے اور نبی کی بات تو وہی ہے لیکن مشتہد کی بھی کوئی دلیل ہو اور آپ بھی کوئی حدیث میں دلیل پیش کر رہے ہیں پھر جو ہے نا پھر بات یہ نہیں ہے کہ مشتہد کے قول حدیث کے خلاف ہے یہ دعوی غلط ہے بلکہ ایک حدیث کا مطلب وہ ہے جو آپ لے رہے ہیں اور ایک مطلب وہ ہے جو مشتہد لے رہے ہیں تو آپ کا مطلب مشتہد کے مطلب نکالے ہوئے مطلب کے خلاف جا رہے ہیں چونکہ آپ نے کا ذرخ وسیع نہیں ہے اس لئے اپنی بات کو تو حدیث کی طرف منصوب کرو گے مشتہد کی بات کو کہو گے وہ چونکہ بچارہ غلطی کا امکان ہے لہذا اس کی بات کو ہم رکھ کرتے ہیں نبی کی بات کو لے تو مشتہد بھی نبی کی بات کو لے رہا ہے مگر وہ کچھ اور مطلب سمجھ کے لے رہا ہے آپ کچھ اور مطلب سمجھ کے لے رہے ہیں تو یہ لفاظیاں ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کوئی فتنہ ہونا تو میرے پاس لے کر آیا کریں میرے پاس لائے کریں میں اس کو انشاءاللہ کنٹرول پینل پہ جا کے ایک دفعہ فورمیٹ کروں گا اس میں جتنے وائرس ہیں اس کے بعد نئے سری سے اس کی انسٹالیشن ہوگی تو اس چیٹنگ پہ آئے گا لیکن یہ آتے نہیں ہیں ٹھیک ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہی ہے تو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں تو غور و فکر کرنے کے لئے پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے بعض مسائل ایسے ہیں جن میں تمام مسلمانوں کا اجمع ہے اور بعض ایسے جن میں کافروں کا بھی اجمع ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی کافر بھی مانتے کہ یہ بات درست ہے پوری دنیا کا اجمع ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں غور و فکر کرنے کا احل وہی ہے جو اس فیلڈ سے متعلق پوری معلومات رکھتا ہوں ناقص معلومات والے کو غور و فکر کی اجازت نہیں ہے ایٹم بم پر ریسرچ کرنی ہو تو کون کرے گا لکٹر دل قدید فان حالیٰ کہ ایٹم بم کے بارے میں ناقص معلومات ہمیں بھی ہیں یورینیم سے بنتا ہے بہت زور سے پھٹتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی کچھ خاصی ہے تو ہمیں معلوم لیکن جو اس کے احل ہیں وہی غور کریں گے تو قرآن اور حدیث میں غور کا احل وہی ہے یعنی مسائل کے بارے میں دیکھو قرآن حدیث کے ایک مسائل تو وہ ہے جو بلکل واضح ہے نا میں نے بتایا رماز ہے روزہ ہے زکاة ہے یہ تو بلکل واضح ہے البتہ زکاة کتنے فیصد دینی ہے کن کن اموال پہ دینی ہے یہ ہرے کس کا حل نہیں ہے جو کہتا ہے نا کہ نہیں ہرے کا حل ہے تو وہ جھوڑ بولتا ہے وہ خود اپنے مفتیوں سے پوچھتا رہتا صبح و شام سونا استعمال میں ہے زکاة ہے یا نہیں ہے اتنا طولے سونا کتنی زکاة اس کا مطلب ہے اس پاگل کو بخاری سے یہ سمجھ میں نہیں آیا اس پاگل کو بخاری اور مسلم سے نہیں سمجھ میں آئے نا زکاة کے وہاں سائل تبھی تو اپنے مفتیوں سے پوچھ رہے ورنہ نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے اپنے مفتیوں سے رابطہ کیوں کر رہے ہو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی حدیث میں تفصیلی مسائل کی وضاحت نہیں ہے تبھی تو مفتیوں سے پوچھنا پڑتا ہے ایک الہدیث تھے جو پہلے ہنفی تھے پھر الہدیث بنے پھر دوبارہ ہنفی ہو گئے میں نے پوچھا یہ گیڑ رامہ کیسے ہو گئے انہوں نے کہا بھائی میں تو اس لیے مجھے تقلید کے خلاف بہت وحشت دلائی گئی تھی کہ تقلید بہت بڑا جرم ہے بلا دلیل کسی کی بات نہ مانو کہہ رہے میں نے امام ہنفہ کی تقلید چھوڑ دی جب میں حدیث بنا تو پھر مجھے پتا چلا کہ تقلید کے بغیر تو میرا گزارہ ہی نہیں ہے کس کس مسئلے کی دلیل معلوم کروں گا کہہ رہے میں پھر اپنے مولویوں کی تقلید میں نے شروع کر دی جس چیز کو وہ حلال کہتے ہیں میں حلال جو کہتے ہیں ناجائز ہو کہتے ہیں ناجائز ہو کہتے ہیں زکاة کہی مہم ہوئی ہے کہہ رہے میں نے کہے جب تک پورا علم تو مجھے ہینی کہ ایک مسئلے کی دلیل ہوگی تو جب تقلید ہی کرنی ہے تو پھر وہی نہیں زیادہ ہے بہتر تھے جن کی جو پہلے گزر چکے جن کی کرتے آ رہے ہیں ڈیڑھینڈ کی الگ مسئلے بنانے کی کیا ضرورت تو عوام کا تقلید کے بغیر گزارہ نہیں ہے آج کسی کا میسیج آیا میرے پاس کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق ہے میں نے کہا جی تو عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں مرد جیسے پڑھتے ہیں تو اس نے پوچھا ماشاءاللہ جزاکاللہ میں سمجھا کہ تنز کر رہے کیونکہ اسی تنزیہ لوگوں کی فون ہی آتے ہیں میرے پاس اس طرح کے جو مسائل پوچھتے ہیں کہا جزاکاللہ بہت شبریہ آپ نے جواب دیا اب ذرا اس کی کوئی دلیل بتاتے ہیں اس کی کوئی دلیل بتاتے کوئی حدیث قرآن کی کوئی آیت بتاتے ہیں اس پر آپ ایس ایم ایس میں میں جواب دیتا نہیں ہوں اور اب ظاہر ہے تفصیلی جواب کے لیے ایس ایم ایس کے فالطو ٹائم تو نہیں ہے ہمارے پاس تو میں جیسے کچھ ایسا سمجھتے ہیں ایسا ہی جواب دیتا ہوں تو میں نے اس کو جواب میں شوٹ جواب دیا میں نے کہا کہ رکوع کے بعد جب آپ قومے میں کھڑے ہوتے ہیں قومے میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونے چاہیے یا باندھ کے اس نے کہا چھوڑ کے میں نے کہا جزاک اللہ بہت شکریہ اس پر کوئی قرآن کی آیت کوئی حدیث پیش کر دیں تو بڑی نوازی شکریہ اس پر قیامت آ جائے کہ کوئی دلیل نہیں پیش کی جا سکتی ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس پر کوئی حدیث نہیں ہے یہ جو ہم قومے کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں یہ تواتر عملی کی وجہ سے عملی تواتر صحابہ اکرام ہندوستان میں آئے اور تابعین ہندوستان میں آئے مجاہدین کی شکل میں جب آئے تو علماء اکرام بھی آئے تو ان کو جیسے جیسے لوگوں نے نمازیں پڑھتے دیکھا جو غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے اسی نماز کو آج تک فالو کرتے بھی آ رہے ہیں سمجھے بات یہ جو سینہ بسینہ ایک نماز چلتی آ رہی ہے یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ سویکر تو بیٹھ رہے جنریٹر تو چل رہے کیوں ایسا کرو رہے تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے جو اس دلیل کو دلیل نہیں مانتا تو پھر وہ بتائے کہ رکوع میں جا کے ہاتھ چھوڑ کے کیوں کھڑا ہوتا ہے وہ کوئی دلیل لے کر آؤ اس کی تو یہ جو خواتین کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے یہ جہاں جہاں اسلام دنیا میں گیا ہے تو اسی کو مسلمان عورتوں نے صحابیات کو دیکھا وہی نماز فالو کرتے ہوئے چلے آ رہے آنچ تک اس پر کوئی حدیث نہ بھی ہو تو بھی یہ تواتر عملی سے ثابت ہے جو سب سے طاقتور حدیث ہے حدیث کی سب سے طاقتور قسم وہ ہے جو کتاب میں لکھی بھی نہ ہو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہو عمل کو دیکھ کے یہ سب سے طاقتور قسم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی عورت کے حکم میں سمٹ کے نماز پڑے کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں تابعین کی خواتین کو دیکھا امام مالک کبھی یہ حکم ہے حالانکہ امام مالک کوئی حدیث نہیں لے کر آئے اس پر پھر بھی فتوہ یہ دیا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی آپ مالکی مذہب کی جتنی کتابیں ہیں اس میں دیکھ لیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کبھی یہی مذہب ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑے حالانکہ امام احمد ابن حنبل نے اس پر کوئی حدیث پیش نہیں کی یہاں تک کہ امام شافعی رحمت اللہ کبھی یہی مذہب ہے جتنے شافعی ہیں جو شافعی مذہب پر چلتے ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیچارے ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ تمہارے پاس حدیث نہیں ہے لہذا تم اپنی خواتین کو جو سمٹ کے نماز پڑنے کا حکم دیتے ہو تو بیدتی بن گئے تو سب سے پہلے یہ بیدتی کہیں امام ابو حنیفہ کو پھر یہ بیدتی کا تانہ دیں امام مالک کو پھر یہ بیدتی ہونے کا تانہ دیں امام شافعی کو پھر یہ بیدتی ہونے کا تانہ دیں امام احمد ابن حنبل کو اور ان کے جتنے فالوور ہیں وہ جو بڑے بڑے علماء بھی ہیں جن میں بڑے بڑے علامے بھی ہیں سب کو بیدتی کہیں دیوبندیوں کا نمبر بہت بعد میں آئے گا لیکن یہ لوگ سعودیہ میں امام احرین حنبل اور ان کے فالوورز کو بدتی نہیں کہتے کیونکہ وہاں سے مجھے غصہ آ رہا ہے میں کیا کروں کیونکہ میں بہت تنگ آ گیا ہوں یہ سن سن کے نا آج فلاں نے کسی کو چھڑ دیا آج فلاں نے کسی کو چھڑ دیا آج فلاں نے کسی کو چھڑ دیا آج فلاں کی نماز غلط قرار دے دی آج فلاں کو کہتی ہے فتوہ لگا دیا تمہاری حدیث کے خلاف ہے آج فلاں پہ فتوہ لگا دیا تمہاری نماز نہیں ہوتی حدیث کے خلاف ہے دھڑے بندیاں جو نبی نے جس دھڑے بندیوں سے روکا ہے اس کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اور نام پرانو حدیث کا استعمال کیا جا رہے ہیں تو جب بددی کہنا ہے تو دیوبندیوں کا نمبر بعد میں آئے گا عرب کے وہ علماء جو آج سے پہلے گزر چکے ہیں تو میں آئیے ہیں نا امام احرین حنبل اور ان کے متبعین ان میں سب سے پہلے ہیں ان کے خلاف کتاب لکھو تاکہ سعودی عرب سے پٹرول کے پیسے بند ہو جائیں یہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے یہ لوگ ہمیں چیلنج کریں گے مناظرے کے ہماری نماز کو کہیں گے خلاف سنت ہماری نماز کے بارے میں کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہماری بیس رکت تراوی کو بدد کہیں گے حرمین کی بیس رکت تراوی کو کوئی ایک تحریر وہاں جا کے لکھو کہ یہ بدد ہے یہ دم نہیں ہے خم نہیں ہے اس کا یہاں میں نے خود پمفلٹ پڑھے کہ بیس رکت تراوی بیدد ہے مگر مکہ میں آپ کو کوئی ایسا پمفلٹ نہیں ملے گا جو کسی ہمارے اہل حدیث بھائی نے شائع کیا ہو کہ بیس رکت تراوی بیدد نہیں ملے گا کیوں وہاں سے پٹرول کے پیسے کیا ہو جائیں گے بند ہو جائیں یہ فرقواریت کی ایک لانت ہے جو قرآن و حدیث کے نام پہ پھیلائی جا رہی ہے میں بار بار بتا دوں کہ میں خود پہلے حدیث کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں ایک ہے جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں چھیڑ چھڑ نہیں کرتے وہ ہم ان کو برا بھلا ہم نہیں کہتے ٹھیک ہے فروئی مسائل میں اختلاف ہے تو چلو تو باٹھ پڑھ لو ہم بیس پڑھنے چلتا ہے جانے جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیدھر ادھر جا رہی ہیں تو کھوڑا دور پڑھ تو رہا ہے نا میں ان کے خلاف بول رہا ہوں جو چھیڑتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بھا یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ عام لوگوں کو جا کے آپ کوئی چھیڑ چھڑنا شروع کرنے جو چھیڑ رہا ہے نا اس کو پھر چھیڑیں آپ جو وہ اگر پیٹری کا چھٹکا لگاتا ہے ایسوں کا علاج پھر ایسے صحیح ہو اتنا فتنہ اتنا فتنہ امت زنہ میں مقتلعہ ہے شراب پی رہے نا جوان لوگ ایک بندہ تبلیغی بجارہ چار مہینے لگا کے آتا ہے زنہ سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اس کو شراب چھوڑ دیتا ہے اور کیا نام ہے بڑی بڑی برائیاں چھوڑ دیتا ہے کتنے ہیں ایسے نوچوان وہ لگا کر آئے تو ان کو ٹکر گئے کہا تم نے کیا سیکھنے گئے تھے کہ دین سیکھنے گئے تھے نماز سیکھنے گئے تھے تم نے یہ بات سنیے چار مہینے میں کہ یہ دین جو ہے نا اللہ کے حکام کو نبی کے طریقے پر پورے کرنا ہے چیتے ہیں ہاں جی ہم نے تو چار مہینے میں ہی سیکھا ہے اللہ کے حکام کو نبی کے طریقے پر تو جی اللہ کے حکام میں سب سے پہلے تو نماز ہے یا نہیں ہے جی بالکل ہے تو وہ تو نبی کے طریقے پر بڑھو وہ تو پڑھتے نہیں ہوں تو باقی کیا کرو گے کہا بھائی کیا مطلب میں کیا نبی کے طریقے پر نہیں میں کیا شیطان کے طریقے پر پڑھ رہا تو بتائیں کہ نماز میں دیکھو بخاری کو مانتے ہو نہیں مانتے اس بیچارے کو نہیں بتاؤ تو جاؤ بنے علماء سے پوچھو قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کونسی ہے بخاری ہے یا نہ تو وہ پوچھ کے آتے ہیں کہ سب بخاری کو مانتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ اللہ کی نبی نے ربو میں جاتے ہوئے کان تک کانوں تک ہاتھ اٹھایا ہے نبی کا تو یہ طریقہ اور بھائی عبدالوحاب صاحب کا طریقہ اس کے خلاف ہے اب نبی ہیں اور ایک طرف ایک طرف نبی ہیں ایک طرف مانتہ جمیل صاحب ہیں ایک طرف نبی ہیں ایک طرف امام کو حنیف ہیں سب کو ایک طرف کر دیا ایک سائیڈی پہ لگا دیا سب کو کتنے بجارے وقت لگا کر آئے اور پھر اس اختلاف کی آگ میں جھلز گئے تھے پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اتنا ان کے وسوسے مشتبع ہو گئی کہ بھائی نماز ہی جب صحیح نہیں ہے تو باقی کیا تبلیغ صحیح ہوگی فضائل عمال کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا پھر نماز ہی صحیح نہیں ہے پھر ایک کتاب فضائل عمال کی خلاف لاکے پکڑا دیا تو پھر ایک تخریبی تخریبی کام کوئی پوزیٹف کام نہ کرنا تخریبی کام کرنا تو رفعالیدین کی جو بات ہے میں بھی میرے سامنے آکے بٹھاؤں میں رفعالیدین کی بات کرتا ہوں نہیں آئیں گے زہر کا پیالہ پی لیتے ہیں کسی مولوی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رفعالیدین کی بات بھی یاد رکھیں یہ جو ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی نے رکو میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھایا ہے اور رکو سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھایا ہے تو ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ نبی نے ایسا نہیں کیا بات یہ ہے کہ کیا موت تک نبی نے ایسی نماز پڑی ہے یا اس طرح سے پڑھنا چھوڑ دی تھی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ موت تک ربی نے ایسے نماز نہیں پڑی رفعالیدین کے عمل میں نبی نے مختلف وقتوں میں مختلف سنت ادا کی ہے کیونکہ سنن نسائی کی حدیث ہے جس کی سند بالکل صحیح ہے اور اتنی صحیح سند ہے جس کو اہل حدیث عالم ناصر الدین علوانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم مذرے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفعالیدین کیا ہے اور دو سجدوں کے درمیان بھی رفعالیدین کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ بھی تو صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا وہ کیوں نہیں کرتے سمجھنا رہی ہے بات وہ کیوں نہیں کرتے وہ اس لئے نہیں کرتے کہ امام نسائی نے اگلا بات پہلے یہ باب باندھا آگے لکھا ہے باب ترک اس موقع پر رفعالیدین کا ترک کرنا اگلی حدیث نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ رکو میں جاتے ہوئے کیا اور رکو سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا پتا چلا کہ امام نسائی جیسے محدث کہہ رہے ہیں کہ وہ عمل نبی نے ترک کر دیا تھا منسوخ ہے حالانکہ منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں صرف عمل کو دلیل بنایا جا رہا ہے اس کے منسوخ ہونے کی کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ پہلے زیادہ تھا بات میں رفعالیدین میں کمی آئی ہے اسی طرح بخاری کی حدیث اور موتتہ امام مالک کی حدیث پھر یہ بھی ہے خود عبداللہ بن عمر سے جن عبداللہ بن عمر سے یہ منقول ہے کہ رکو میں جاتے ہوئے کیا رکو سے اٹھتے ہوئے کیا انہی سے یہ ہے کہ رکو میں جاتے ہوئے کا ذکر ہے اٹھتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے اس سے بدا چل رہا ہے کہ مزید کمی آگئی تھی سمجھ آئیے بھائی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمیزی میں ہے منقول ہے کہ کیا میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتا ہوں جیسے نبین نماز پڑھ اللہ صلی بکم صلات رسول اللہ اس میں آتا ہے فصلہ آپ نے نماز پڑھی سوائے تکمیر تحریمہ کے رفعالیدین نہیں کیا الہدیس حضرات کے عوام کی عادت ہے میں علماء کا نام لینے رہا عدب کی وجہ سے کہ یہ جیسے ہی کوئی حدیث ان کے خلاف ہوگی فوراں کہہ دیں گے ضعیف فوراں کہہ دیں گے ضعیف تو ترمیزی کی یہ حدیث ضعیف نہیں ہے اس کو امام ترمیزی نے حسن کہا ہے سمجھ میں آریے اور عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہے شیخ احمد شاکر انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور غیر مقلط کے بہت بڑے عالم اللہ من ناصر دین البانی انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو یہ اپنوں کی بھی نہیں مان رہے اور ایک اوسری بات یہ کہ اس پر پوری عمد کا اتفاق ہے کسی حدیث کو عمل سے اگر مل جائے نہ تقویت تو وہ ضعیف ہونے کے باوجود صحیح ہو جاتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے شاگر تھے مصنف ابن عقی شہبہ میں ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگر تھے ہزاروں کوئی بھی رفع لدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا سارے رفع لدین کے بغیر بغیر نماز پڑھتے تھے کہ عبداللہ بن حضرت علی کے شاگر جتنے بھی تھے کوفہ میں اور حضرت عبداللہ کے شاگر جتنے بھی تھے کوفہ میں سارے رفع لدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے تو اتنے سارے لوگوں کا یہاں تک لکھا گیا ہے کہ کوفہ میں کوئی ایک بھی رفع لدین کرنے والا نہیں تھا تو یہ نہ کرنا اس کی دلیل ہے کہ نبی نے آخر عمر میں یہ رفع لدین ترک کر دیا ہوگا ورنہ اتنے سارا کوفہ اس پہ جمع نہیں ہو سکتا تو فوراں جب آپ کوفہ کی بات کریں گے تو یہ فوراں کوفہ پہ فتقے لگیں گے کوفہ تو فتنوں کی جگہ ہے کوفہ تو ایسا ہے کوفہ تو ایسا ہے تو میں تھوڑا سا کوفہ پہ روشنی ڈال دوں اگرچہ جنریٹر بھی ڈیلا ہو رہا ہے روشنی ڈالنا مشکل ہے یہ جو کوفہ ہے نا کوفہ جہاں کے امام ابو حنیفہ تھے یہ کوفہ وہ علمی جگہ تھی جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے اس کو حضرت علی نے دار الخلافہ بنایا تھا اور جب حضرت علی کوفہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ روانہ کیا تھا اور کوفہ وہ شہر ہے جس کو حضرت عمر نے باقاعدہ آباد کیا ہے حکومت جب کسی شہر کو ایک شہر ہوتی جو حکومت بناتی ہے اسلام آباد حکومت نے بنایا دیکھو کیسا زبردست ہے جیسی حکومت نے بنایا اس قسم کا زبردست ہے تو حضرت عمر نے کوفہ کو باقاعدہ آباد کیا تھا اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ میں ایسی شخصیت تمہارے پاس بھیج رہا ہوں کہ میں اپنی ذات پر تم کو اچھ درجی دے رہا ہوں یعنی میں ان کا زیادہ محتاج تھا کہ یہ میرے پاس رہتے ہیں نبی کے ساتھ ایسے رہا کرتے تھے جیسے کوئی آپ کے گھر کے فردوں نبی کے گھر کے فرد تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ گئے ہیں وہاں علم کی اشاعت کی ان کو لوگوں نے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ان کو لوگوں نے فتوے دیتے ہوئے دیکھا ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کوئی مسئلہ پوشا ابو موسیٰ شریع نے جواب دیا وہ جواب غلط تھا تو وہ شخص گیا عبداللہ بن مسعود کے پاس عبداللہ بن مسعود نے اس کے خلاف جواب دیا تو حضرت ابو موسیٰ شریع کو گلائیا کہ ابھی آپ کچھ اور جواب دے رہے ہیں یہ کچھ اور جواب دے رہے ہیں ابو موسیٰ شریع نے عبداللہ بن مسعود کا جواب سنا تو فرمایا کہ کہ مجھ سے اس وقت تک سوال نہ پوچھا کرو جب تک یہ علامہ تمہارے درمیان موجود ہے جب یہ صاحب علم موجود ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی فضیلت کا اعتراف کیا کرتے تھے یہ لوگ فوراں اس پر ایک اشکال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے ایک حدیث منفول ہے کہ وہ گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے رکو کیا کرتے تھے تو ان کو جب یہ نہیں پتا چلا کہ بھئی گھٹنے پکڑ کے نماز پڑھنی چاہیے تو ممکن ہے یہ بھی بھول گئے ہیں کہ رفول دین کرنا بھی بھول گئے ہیں تو یاد رکھو عبداللہ بن مسعود سے یہ امید نہیں ہے کہ ان بچاروں کو یہی نہیں پتا چلا ہے کہ گھٹنے پکڑ کے نماز پڑھنی چاہیے یا اس کے گھٹنوں کے درمیان میں عبداللہ بن مسعود گھٹنوں کے درمیان میں ہاتھ رکھے جو نماز پڑھتے تھے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ باقی تمام لوگ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی جو یہ والی سنت ہے گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھے نماز پڑھنے والی وہ کہیں بلکل متروک نہ ہو جائے ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے نماز پڑھنے والی نماز سے غافل تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کے شاگرد جو تھے نا القمہ اور اسود وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے نماز پڑھتے تھے عبداللہ بن مسعود انہیں تم بھی نہیں کرتے تھے کیوں کر رہے ہو پورا اہلِ قوفہ آپ نے مسعود کی اتبا میں ایک بھی ہے قوفہ میں ایسا نہیں ہے جو رفول اے دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہو تو یہ تعبیرین کا مبارک دور تھا صحابہ کا مبارک دور تھا یہ کیسے سب نے ترک کر دیا اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ قوفہ وہ جگہ تھی ایک صاحب میرے پاس آئے تھا نوجوان کو کہنے لگا آپ کا جو فقہ حنفی ہے سارا قوفہ سے آئے آپ کی نمازیں قوفہ سے آئیے ہماری مکہ مدینہ سے آئی ہیں تو یہ قوفہ فوفہ تو ویسے ہی غلط ہے فتنوں کی جگہ ہے اور یہ میں نے کہا اچھا پہلی بات تو یہ کی ہے جو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ساتھ مشہور قرآن ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہیں تو پوری دنیا میں جو سب سے مشہور قاری ہوئے ہیں جن کی قرآن سب سے مشہور ہے وہ قوفہ کے ہیں امت نے قوفہ کے قاری کو فالو کیا ہے مکہ اور مدینہ کے قاری کو فالو نہیں کیا کچھ وجہ ہوگی میں مکہ مدینہ کی خدا نخواستہ خضیلت کے انکار نہیں کر رہا وہاں علم جب دار الخلافہ بن گیا علم کا چرچہ بہت زیادہ تھا دوسری بات قرآن کے بعد حدیث کا مقام آتا ہے کس کا مقام آتا ہے تو حدیثیں امام بخاری کا مقام سب سے زیادہ سمجھے جاتے ہیں حدیث میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں اتنی مرتبہ حدیث سیکھنے کے لئے حدیث حاصل کرنے کے لئے مکہ گیا اتنی مرتبہ مدینہ گیا اتنی مرتبہ دمشق گیا اتنی اتنی مرتبہ فلا فلا جگہ گیا مصر گیا لیکن کوفہ کی تنی مرتبہ گیا لاکف سی میں شمار نہیں کر سکتا تو کیا وہاں ماز اللہ نقل کفر کفر نباشت جلیویاں بٹ رہی تھی کوفہ میں گول گپے تقسیم ہو رہے تھے امام بخاری کوفہ اتنی گئے بدفعہ گئے ہیں حدیث سیکھنے کے لئے کہ فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا اس سے پتا چلتا کہ کتنے بڑے بڑے محدثین تھے کوفہ میں تو وہ محدثین بھی رفول دین کے بغیر پڑھ رہے ہیں قاری بھی رفول دین کے بغیر پڑھ رہے ہیں اور یہ سارے حضرات رفول دین کے بغیر کیوں پڑھ رہے ہیں اس سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا کہ نبی کی آخری نماز رفول دین کے بغیر والی ہوگی برنہ یہ ترق نہیں کر سکتے تھے دوسری طرف آج ہے مدینہ کی طرف مدینہ کے سب سے بڑے علامیں امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں کسی کو رفول دین کرنے والا نہیں پایا اسی وجہ سے امام مالک موتتہ میں رفول دین کی حدیث تو لائے ہیں مگر امام مالک کے ہاں جو مفتہ بھی قول ہے امام مالک کے سب سے مشہور روایت ہوتی ہے جو ابو القاسم جو ان کے خاص شاگردیں اگرچہ امام مالک سے رفول دین کرنے والی بھی ہے لیکن جو مشہور جو ان کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو مشہور روایت ہے امام صاحب سے جس پر مالکیوں کے ہاں فتوہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رکو میں جاتے بھی رفول دین نہیں کرنا رکو سے اٹھتے بھی رفول دین نہیں کرنا حالانکہ حدیث لے کر آئیں عبداللہ بھی نمروالی کے کیا ہے لیکن دلیل کیا کہ اہل مدینہ نے اس کو ترک کیا اہل مدینہ نبی کی آخری نماز دیکھتی ہے تو اس لیے میرے بھائی یہ باتیں کہنا یہ بہت بڑی تفصیلات ہیں میں زیادہ نہیں جاؤں گا اس میں بہت گہرائی ہے بہت تفصیلات ہیں بحث مباعثیں ہیں تو جو کر رہا ہے کرنے تو نہیں کر رہا اسے چھڑو نہیں وہ بھی کسی کی عالم کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہے تو دیکھو اللہ تعالی نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک جاننے والے اور ایک نا جاننے والے تبلیغ والے کسی بھی عامی سے مسئلہ جا کے پوچھو وہ فوراں کہے گا کہ بھائی ایک ہوتا ہے فضائل کا علم اور ایک ہوتا ہے مسائل کا علم فضائل کا علم تو ان حلقوں میں مسائل کا علم کہاں سے کس سے علماء سے وہ یہ نہیں کہتے مسائل کا علم قرآن و حدیث سے یہ نہیں کہتے اس لئے ان کو پتا ہے کہ قرآن و حدیث ہمارا کام نہیں ہے کیونکہ ہم نے آٹھ دس سال مدرسوں میں نہیں لگائے اور ان بچاروں کے پاس کوئی چلا جائے تو کہتے ہیں نہیں قرآن حدیث ایک صاحب آگئے پچھلے سے پچھلے سے پچھلے رمضان میں بڑی گرمی تھی روزے میں تقریباً چار بجے کا وقت تھا تو وہ لال کپڑے ان کے بڑی سی داڑی ماشاءاللہ تو ہمارے ایک دوست ان کو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ اہل حدیث مسئلہ کے مفتی ہیں کئی لوگوں کو فتوے دے چکے ہیں کہ طلاقوں کے نا کہ کئی لوگوں نے بیویوں کو تین دیں طلاقیں دیویں انہوں نے فتوہ دیا کہ نہیں ہوئی کہ انہوں نے مجھے ٹکر کے میں نے ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہے یہ تو ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مفتی لے آؤ میرے سامنے میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے حدیث کی روشنی میں میں بیٹھا ہوا مجھے رات کو ترابی بھی پڑھانی ہوتی تھی چار بجے کا وقت گرمی میں آپ کو بتائے کہ روزہ ٹھیک تھاک لگا ہوتا اور پھر اس قسم کی کوئی چیز سامنے آ جائے تو اور زیادہ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو میں نے ان صاحب سے کہا جو لے کر آئے تھے ان کو بھئی ان بزرگ کو رخصت کر دیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے جہاں دنیا میں اور بہت سے غلط کام ہونے دو چار اور ہونے تو میں نے گھر تھوڑی لیا مجھے ترابی پسنانی اب وہ جو لڑکا تھا نا نوجوان وہ کہنے لگا مولی صاحب اس نے بڑے چیلنج دیئے تھے میں چیلنج کی لاج رکھ لیں میں نے بھی بڑے دیئے تھے کہہ دیئے تھے ہمارے مفتی صاحب ایسا حالکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں وہ ہے نا اندھوں میں کانا راجہ اندھوں میں کانا راجہ والی بار ہے میں خدا نہ خواستہ کسی کی توہین مقصد نہیں ہے توہین مقصد نہیں دیکھو جب علم نہیں ہے تو اعتراف کرو کہ نہیں ہے ہم بھی کتنے دن میں لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں آدھوں کے جواب دیتا ہوں آدھوں کے بارے میں کہتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے تحقیق کر کے بتاؤں یا تو بڑوں سے پوچھتا ہوں یا کتابوں میں کنگھاتا ہوں لیکن ایک آدمی جس کو علم کامل نہیں ہے ایک تو وہ غلط بات کرے اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ سارے علماء کو غلط کرے امام ابو حنیفہ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں امام شافی کو بھی غلط اتنے بڑے بڑے علاموں کو غلط کہہ رہے ہیں یہ پھر اس سے ایمان صلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ایمان صلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے میں نے کتنے لوگ قادیانی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جب علماء کے خلاف بولنا شروع ہے تو پھر قادیانی ہو گئے کوئی منکر حدیث بن گیا کوئی جناب جماعت المسلمین میں جا کے سب کو گمرہ کہنا شروع کر دیا پھر ساری زندگی جو ہےنا وہ اللہ تعالیٰ مصبت کاموں میں اس کو ڈالتا ہی نہیں ہے ساری زندگی منفی کاموں میں لگ جاتا ہے تو اب وہ کہنے لگے نہیں اس کو پلیز اس کو جو ہےنا میں نے چیلنج دے دیا تھا وہ چیلنج چیلنج کھیل رہے ہیں میں درمیان میں کس رہا ہوں تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو ابھی کتابیں بھی نہیں رکھی ہیں موجھے منزل سنانی ہے اس طرح کی بہت لوگ ہیں کوئی کرتے ہیں ان کو نہیں بتاتا ہے مولگی صاحب بھی ہیں برنہ وہ آتے ہی نہیں جب اس دوست نے بہت زیادہ اسرار کیا تو میں نے کہا چلیں یہاں جائیں سن تو لوں کیا کہہ رہے ہیں اوپر لے جا کے بٹھایا میں نے کہا جی فرمائیے تو انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی اور یہاں تک کہ حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو آپ نے اس کو نافذ کر دی میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ ایک مجلس کی تین ایکllen سمجھی جاتی تھی نمبر دو سمجھتا کون تھا کہ ہم نبی بھی سمجھتے تھے یا کہ بلکل اسی طور کی حدیث ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی مطہ کرتے تھے ابوبکر کے دور میں بھی مطہ کرتے تھے جب حضرت عمر کا دور آیا حضرت عمر نے پابندی لگا دی میں نے کہا مطع بھی حلال ہے کیونکہ نبی کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے کہ نہیں نہیں وہ کہاں سے حلال ہو گئے اس کے تو حرام ہونے کی دلیل ہے میں نے کہا دلیل ہے اس کے باہدود حدیث ہے تو اس حدیث کا کیا جواب ہے ظاہر ہے نبی کے دور میں اگر متا ہوتا رہا ہے تو نبی سے پوچھ کے تھوڑی ہوتا رہا ہے بعض لوگوں نے کیا ہوگا ابو بکر کے دور میں ہوتا رہا ہے تو یہ کہا ہے کہ سارے صحابہ کرتے رہیں جن صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ متا حرام ہے وہ کرتے رہیں اور حضرت عمر نے جو پابندی لگائی تو اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہی پابندی جو نبی کے حکم کے مطابق لگائی ہے پابندی تو اسی طرح نبی کے دور میں بھی تین ایک سمجھی جاتی تھی تو زمانہ جاہلیت میں چونکہ تین طلافوں کو ایک سمجھا جاتا تھا اس لیے بہت سے صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ تین طلافیں اب تین ہوں گی اور نکا نہیں ہو سکتا تو وہ سمجھتے رہے ابو بکر کے دور میں بھی بات سمجھتے رہے حضرت عمر نے قانون بناتی ہے کہ بھئی یہ تمہارا سمجھنا غلط ہے قرآن نے واضح فیصلہ کیا طلاف مرتان طلافوں کے دو مرتبہ ہیں دو مرتبہ کے بعد تمہیں رجوع بہاتا ہے فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْبَادُ حَتَّا تَنْكِهَا زَوْجٍ غَيْرَا قرآن کے صاف حرفاتیں اگر تیسری طلاف دے دی تو اب حلال ہے شرعیہ کے بغیر حلال نہیں اس میں قرآن نے قید نہیں لگائی کہ اسی مجلس میں دی ہو یا اگلی مجلس میں دی ہو یا ایک مہینے بعد بھی تو حضرت عمر نے قرآن کے فیصلے کے مطابق پابندی لگائی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کے اس فیصلے پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا تو میں نے کہا دوسری بات یہ اس میں یہ کہیں لکھا کہ ایک مجلس کی تین ایک سمجھی جاتی تھی علال اطلاع تین مہینوں کی تین بھی ایک سمجھی جاتی تھی تو کہنے لگے یہ مطلب نہیں ہے میں نے کہا اچھا چلو اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں عبداللہ بن عباس اس نے کہا ہاں جی میں نے کہا عبداللہ بن عباس کا خود فتوہ کیا ہے اور نبی کے انتقال کے بعد کیا فتوہ ہے عبداللہ بن وہ دیکھ لیتے تو وہ میں نے ابو دعو دی میں نکالا میرے پاس ایک ہی حدیث کی کتاب رکھیتی ابو دعو دی اتفاق اسی میں ہی تھا وہ فتوہ میں نے نکال کے دکھایا اس کی سنت بھی بلکل ایسی ہے جیسے بخاری کی بخاری اور مسلم کے رابی ہیں اس کے سارے تو اس میں لکھاوا تھا عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیتی ہیں اور اب وہ نادم ہیں تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ہماقت پر سوار ہوتا ہے ہماقت پر سوار ہوتا ہے اور پھر بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے اس کے بعد ابن عباس کے پاس آکے کہتا ہے یبن عباس یبن عباس اے ابن عباس اے ابن عباس خوش تو کرو فرمایا انکا لم تتقی اللہ فلم یجعل لکا مخرجا انہا امکا صل اللہ فلم یجعل لکا مخرجا تیرے چچا نے خدا کی نافرمانی کی ہے اب لہذا تیرے چچا کے لیے خدا نے مسئیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑا میں نے کہا اگر امر کا قانون ہوتا نا تو ابن عباس کہتا ہے اللہ نے تو چھوڑا مگر کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے قابندی لگی ہوئی ہے اس لیے راستہ نہیں انہوں نے دلیل دیکھ قرآن سے آئیت پیش کی کہ اللہ نے اب مسئیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑا اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہنے نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اقامت آپ ڈبل ڈبل پڑھتے ہیں یہ تو حدیث میں اشدو اللہ علیہ اللہ اشدو اللہ میں نے کہا پہلے اس کا تو جواب دیں آپ کہیں گے میں انشاءاللہ بتاؤں گا چار سال تو ہوگا اب تک تو بتا نہیں سکے تو چپ اور موضوع بھما دیا اقامت پہ آگئے میں نے کہا اقامت پہ بات کریں گے کسی وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے طلاق کا مسئلہ تو اس سے زیادہ ہاں میں تو وہ چپ چاپ بالکل چلا گیا آرام سے اور مجھے پھر کسی نے بتایا کہ اس نے اتنوں کی بیویوں کو حلال کیا ہے نا تین طلاقیں جنہوں نے دیتا اور اس کو یہ فتحے تک کا علمی تھا کہ عبداللہ بن نباس کا اپنا فتحہ اس بارے میں کیا ہے تو اس لیے میرے بھائی آپ نے تقلید تو کرنی ہے اگر ابو حنیفہ کی نہیں کرو گے تو ان جاہل مولویوں کی کرنی پڑے گی پھر ان جاہل مولویوں کی کرنی پڑے گی آپ کو ابو حنیفہ سمجھ میں نہیں آتے امام شافی کی کر لو احمد بن حمل کی کر لو امام مالک کی کر لو کچھ نہیں سمجھ میں آتا اور کسی مشتہید کی کر لو لیکن کرو مشتہید کی اور وہ مشتہید تو آج سے پہلے گزر چکے ہیں آج کے مشتہید کی تقلید نہیں کرو کیونکہ ان میں گمراہی کا خطرہ زیادہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے فرمایا جو تم میں پیروی کرنا چاہتا ہے تو پچھلوں کی پیروی کرے جو گزر چکے ہیں پچھلے زمانوں میں موجودہ دور کے لوگوں کی پیروی نہ کرے اس لئے کہ موجودہ دور کے لوگوں پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے آج شہوت پرستی کا دور ہے آج ایک مفتی قرآن و حدیث کا لیول لگا کہ پتہ نہیں کہ یہ غامدی کو دیکھو کیا بکوا صاحب کر رہے ٹی وی میں آگے یہ دیکھو کیا بکوا داری تک کا انکار کر دیا موسیقی حلال کر دی اور عورت کا پردہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے پتہ نہیں کیا کچھ ایوب خان نے آئیلی قوانین جو بنوائے ہیں یہ قرآن حدیث کی روشنی میں بنوائے ہیں سارے یہ جو 63 61 کا آئین ہے نا پاکستان کے جو آئیلی قوانین ہیں اس میں جب پاکستان کے علماء سے رابطہ کیا طلاق کے مسائل اور شادی پوسری شادی تیسری شادی تو اس کو سمجھ ملے آئے گا یہ تو بڑا بالکل عجیب سا ہو جائے گا آئین پاکستان کا کیا ہے کہ قرآن و سنت کے مخالف کوئی قانون نہیں بنے گا تو اس نے کہا قرآن و سنت ہے نا اس میں تو ابو حنیفہ شافی وافی تو ہے نہیں تو ہٹاؤ بس قرآن و سنت ہے تو کہیں سے بھی لے آؤ مصر سے ایک آزاد خیال قسم کے مفتی بلوائے اس نے ان مفتی نے قرآن و سنت کے قوانین کشیدے ہیں وہاں سے جو اپنی سمجھ کے مطابق کشیدے ہیں اور پھر جو ملغوبہ بنا کے آئیلی قوانین کے صورت میں نافذ کیا وہ عجیب و غریب ملغوبہ ہے آج تک کوئی پاکستانی بھی اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں اس میں طلاق کا قانون یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک کروڑ طلاقیں بھی دے دیں تو ایک بھی نہیں ہوگی کدنی ایک نہیں بلکہ طلاق سے پہلے آپ کو مسالحہ کی کانسل سے رابطہ کرنا پڑے گا اس میں میہ بی بی مسالحہ ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو پھر آپ نے طلاق دینے کے بعد یونین کانسل سے اٹیس کروانا ہے یونین کانسل آپ کو چاہے ایک کروڑ طلاقیں دیوں اٹیس کروائیں گے تو پھر ایک کاؤنٹ ہوگی جس میں نوے دن کے اندر آپ کو رجوع کا حق ہے تین مہواریاں گزرنا حمل ہے تو وضائے حمل جو قرآن نے بیان کہ یہ نہیں تین میں یعنی نوے دن جیسے انتخابات ہوتے ہیں نوے دن کے اندر اندر تو وہی نوے دن کے اندر اندر آپ کو رجوع کا حق ہے تو یہ قوانین ہیں جن کو خود پاکستانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی پندر بھی صدی کے مفتینے کشیدے ہیں تو میرے بھائی آج اگر امت کے ہاتھ میں قرآن حدیث پکڑا دیا جائے تو پتہ نہیں کون کیا کیا نکالتا رہے گا قرآن حدیث سے بیٹھ گئے اس لئے میں اہل حدیث عمام سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی قرآن و سنت کے عمل امام الشافی نے بھی کیا امام ابو حنیفہ نے بھی کیا صرف فہم کا اختلاف ہوتا ہے فہم کہ ایک کی سمجھ سے کچھ اور آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے کس کی فہم کو فالو کرنا ہے تو آج کے لوگوں بھی فہم کو آپ فالو نہ کریں ان لوگوں کی فہم کو فالو کریں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں چار عیمہ کا نام اس لئے لیے جاتا ہے کہ ان چاروں کو اللہ نے جو مقبولیت عطا کی ہے وہ کسی اور کو وہ مقبولیت عطا نہیں کی ہے کیونکہ ان پر امت نے ظاہر ہے کچھ ان میں خصوصیات ہوں گی ان کے قوانین کو باقاعدہ مرتب شکل میں لکھا گیا ہے ہر چیز مل جاتی ہے باتیں ملیں گی پانچ بھی نہیں ملے گی آپ کو تو قانون ہمیشہ وہی قابل عطا کی اتباع ہوتا ہے جو مکمل جامع قانون یہ کافی پیچیدہ بحث کی بہت سے لوگ اس میں بول بھی ہو رہے ہیں لیکن یہ چکی ہے یہ لوگ تنگ کرتے رہتے ہیں مجھے پھر کبھی فون آ جاتا ہے عورتوں کی نماز تو پھر مردوں کی نماز تو پھر آٹھ رکت تراویی بھی حمزان آ رہا ہے لوگ روزہ رکھیں نہ رکھیں بیس رکت تراویی پہ بحث بہن چلے گی آٹھ رکت تراویی ہے یہ بیس رکت تو بیس رکت تراویی بھی چاروں آئمہ کا مذہب ہے ان چاروں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ بیس بیس ورہی ہیں پوری دنیا میں اس کو دیکھ کے فتوہ دیا کہ یہ امت گمرائی پہ جمع نہیں ہو سکتی اب امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی ہے بیس رکت تراویی امام شافی کا مذہب بھی بیس رکت تراویی امام مالک کا مذہب بھی بیس رکت تراویی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب بھی بیس رکت تراویی تو اب اگر اس کے خلاف کوئی حدیث آئے گی تو ہم ان چار امہ کو اس لیے فالو کریں گے اس لیے نہیں کہ ہم حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ حدیث یا تو سنت کے لحاظ سے ضعیف ہوگی یا وہ حدیث کا مفروم کچھ اور ہوگا کیونکہ یہ چاروں حضرات خیر القرون کے دور کی اتنی رکتوں پر جمع غلط رکتوں پر جمع نہیں ہو سکتے اور ہندوستان میں بررسغیر میں جب سے اسلام آیا ہے تو میں کئی دفعہ آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ جب اسلام آیا تو وہ مجاہدین پان اور گھٹکے لے کے نہیں آئے تھے اپنے ساتھ یہ جو پان گھٹکے کی رسم یہ بھی پچاس سال قرآنی ہے وہ لوگ اپنے ساتھ تراویی بھی لائے تھے حالانکہ اس وقت بخاری لکھی بھی نہیں گئی تھی اور وہ لوگ اپنے ساتھ روزہ بھی لائے تھے تو اس وقت سے بیس رکت تراویی آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہے لوگ سعودی عرب کا حوالہ دیتے ہیں کہ سعودی عرب میں تو سب جگہ مکہ مدینہ کے علاوہ یعنی مزید حرام اور مزید نبی کے علاوہ سب جگہ آٹھ رکت ہو رہی ہیں لہذا وہ سعودی آئے تو لہذا ہم اس کو فالو کریں گے اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ آپ سعودیہ کے کسی بوڑے آدمی سے پوچھیں سعودیہ کے کسی ایسے آدمی سے جس کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو اس سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے دادا کو دادا کے دور میں بتائیں کہ اس وقت کیا سعودی عرب میں آٹھ رکت ہوتی تھی وہ کہہ گا نہیں ہمارے دادا کے دور میں پورے سعودی عرب میں بیس رکت ہوتی تھی سمجھنا رہی ہے بات بلکہ ممکن ہے وہ یہ کہہ دے کہ میرے بچپن میں 80 سال کا بوڑا کہہ دے گا کہ میرے بچپن میں پورے سعودیہ میں بیس ہوتی تھی کسی جوان سے نہیں پوچھو پورے سے پوچھو وہ کہہ گا میں نے اپنے بچپن میں سعودی عرب میں بیس سے کم نہیں دیکھی اور یہ بیس کب سے ہوتی چلی آ رہی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کہ آج تک سعودیہ میں بیس اب سعودیہ میں جگہ جگہ کم ہوئی ہیں آٹھ کے آئے ہیں وہ لوگ تو اگر سعودیہ ہی کو فالو کرنا ہے تو پرانے سعودیہ کو فالو کرو پندروی صدی کے سعودیہ کو فالو نہ کرو کیونکہ پندروی صدی میں غلطی کا امکان گمراہی کا امکان زیادہ ہے جتنا پاسٹ کی طرف جاؤگے نبی کے دور سے قریب ہوتے چلے جاؤگے سمجھ میں آرہی ہے بات اور غلطی کا امکان کم ہوتا چلا جائے گا یہی وجہ ہے کہ جب سعودی عرب میں جو سلفی حضرات ہیں انہوں نے مزید حرام اور مزید نبوی سے بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بیس کو ختم کر کے آٹھ میں لائے جائے اس پہ وہ لوگ آمادہ نہیں ہوئے کیوں وہاں مدینہ منورہ کے ایک عرب عالم نے کتاب لکھی انہوں نے کہا کہ مکہ حرم سے بیس رکت ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت عمر کے دور سے لے کہ آج تک بیت اللہ میں اور مزید نبوی میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا چودہ سو سال میں جس میں بیس رکت سے ایک رکت کم بھی ترابی ہوئی ہو کیا بیت اللہ میں چودہ سو سال ایک بدت کا ارتکاب ہو سکتا ہے کیا ایک سال ہو سکتا ہے دو سال چودہ سو سال سے بیت اللہ میں جھک مار رہے ہیں لوگ کیا وہاں اہمکانہ باتیں ہیں پمپلٹ آ رہے ہیں جناب یہ اور آٹھ رکت ترابی پر میں ایک بات آپ سے افس کر کے بس اس اختلافی بحث کو سمجھ خود بھی دل نہیں چاہتا ہے بہت سوات چھیڑنے کو لیکن دوسرا جب چھیڑ چھیڑ کے پاگل بنا دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر بولنا پڑتا ہے ہمارا ان چیزوں ہم بہت سے آٹھ پڑتے ہیں یہاں چلے جاتے آٹھ پڑ کے میں نے کبھی آپ نے کبھی دیکھ میں نے پکڑا دیکھ رہا ہے ٹکڑ رہا ہے آٹھ پڑ گی اور میرے ہی اٹھنے بیٹھنے والوں میں دوستوں میں اہل ایدیس بھی ہیں بہت سار اکھٹے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں میں نے ان کو چھڑتا ہے ٹھیک ہے بھئی اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آرہا امام حنیفہ کی نہیں مانو اپنے کسی مولوی صاحب کی مانو ٹھیک ہے لیکن تغلید پھر بھی بھارہا کر رہے ہو یہ نہیں کہو کہ تغلید نہیں کرنا ہاں یوں کہو کہ وہ حنیفہ کی نہیں کر رہا اپنے مولوی صاحب کی کر رہا ہو چلو وہ ٹھیک ہے ان کی کرلو چلو وہ بھی مولوی صاحب ہے نیک آدمی اختلافی مسئلہ ہوگا چلو رفع الہدین کا اختلاف ہوگیا تو چلتا ہے جانے دو امام شافی بھی طرف علیدین کے قائل ہے نا آدمیس کے بجائے آٹھ پڑھ رہا ہو تو چلو ٹھیک ہے زینہ تو نہیں کر رہے بھائی چوری تو نہیں کر رہے آٹھ تو پڑھ رہے ہو نا کم اس کم ہوئی پڑھ لو ٹھیک ہے نا بلکل بھی نہ پڑھو کوئی اسی بات نہیں ترابی کوئی فرض لاجک تھوڑی ہے تو اس لیے میرا اپنی جو میرا ایک جو طرز عمل ہے وہ تو یہ اہل ایدیس حضرات کے ساتھ میں چھیڑتا نہیں مجھے کالی دفعہ لوگ اہل ایدیس کو لا کے بٹھا دیتے ہیں چھیڑیں ٹھیک ہے بات کریں میں کہتا ہوں جب یہ نہیں کر رہا تو میں نہیں کر رہا میں چیزوں میں نہ علشتا ہوں نہ علشاتا ہوں یہ میں بیان ری ایکشن کے طور پر کر رہا ہوں ہر ایکشن کا نیوٹن کا قانون ہے عمل کا رد عمل ہوتا ہے جتنا پاورفل عمل ہوگا تو رد عمل اس میں ایک گیند مارو وہ اہل ایدیس نے کہا علماء دیوبند کافر ہیں ان کی عقائد کافر آنا ہے میں نے کہا میرے بھائی علماء دیوبند کے تو سارے وہی عقائد ہیں جو ہندوستان میں چودہ سو سال سے علماء کی عقائد چلے آ رہے ہیں تو اگر یہ کافر ہے نا تو پھر ہندوستان میں کفر کا نظام ہزار سال سے برے صغیر میں رہا ہے لہذا محبود غزنوی جس کی نظمیں اپنی جس کے نام اپنی نظموں میں لیتے ہو وہ بھی کافر تھا اور انگریزوں سے باہر نکال لیں ابھی سارے کافروں نے نکالا اور ہندوستان میں اہل حدیث کو اسلام بھی کافروں سے ملائے کیونکہ ہندوستان میں پہلے تو اہل حدیث تھے ہی نہیں بالکل بھی آپ اگر چلے جائیں بعض علماء نے تو دعویٰ کیا کہ دھائی سو سال پہلے کسی اہل حدیث کی خبر بھی نہیں دکھا سکتے آپ برے صغیر خیر ممکنہ مبالغہ زیادہ ہو گیا ہو یہ طرز عمل ہے بھی مناسب نہیں لیکن بہت کم تھے ایک اہل حدیث ہنفی بن گئے ہم نے پوچھا کیوں بنے کہہ رہے ہیں میں تو شروع سے ہی اہل حدیث ہوں بات دادا سے لیکن یہ کہ میں پھر بھی ہنفی اس لئے بنا کہ ہمارے ایک اہل حدیث ہیں اس سے گلے ملے ایک دن ہو بڑے اچھے طریقے سے میں نے کہا کیا وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ پشاور میں ہمارا مسئلہ بہت تیلی سے پھیل رہا ہے پشاور میں اسلام تو بارہ سو سال پہلے آیا تھا اس وقت کیا چیز پھیلی تھی یہ اب جو چیز پھیل رہی ہے یہ اگر برحق ہے تو اس وقت جب جو چیز آئی تھی وہ چیز برحق نہیں تھی کیا اور اسی چیز کی وجہ سے تو ہمیں اسلام ملائے وہ جو اس وقت لوگ آئے تھے تو صدیوں سے تو پشاور میں جس مسلک کو فالو کیا جا رہا ہے یہ مسلک تو پشاور میں اسلام کی تاریخ تو بہت پرانی ہے پرانے پرانے قلعے یا ایک لطیقہ بھی یاد آئے پشاور میں ایک پٹھان نے جو ہے نا دیوار بنائی پشاور میں تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ دیوار گورمنٹ آکے گرا دے گی غیر قانونی دیوار ہے اس کو کچھ ایسا کرو کہ پھوٹی پھوٹی بناو تاکہ ایسا لگے بہت پرانی دیوار ہے اس نے بڑی اوشیاری کہ اس نے اس پر وہ لکھ دیا کہ ہم کاجی آزم کو پشاور آنے پر خوش آم دیت کرتے ہیں اشتہار لگا دی ہے اس پر اشتہار لگا دی ہے پینٹنگ کر کے ہم کاجی آزم کو پشاور آنے پر خوش آم دیتے ہیں یہ پرانی دیواروں سے مجھے یاد آیا تو پشاور میں تو پرانے قلعے یہ کیا اہل ایدیس نے بنایا تھا اتنے پرانے قلعے جو مجاہدین کے ہیں حیدر آباد میں جاؤ مجاہدین کے پرانے قلعے میں لے آنے آپ تو سکھر میں جاؤ ہر جگہ پرانے نوادرات ان میں کسی کوئی قلعہ بھی جماعت المسلمین نے نہیں بنایا کوئی بھی اہل ایدیس ادراتیں سارے ہنفیوں کے بنائے ہوئے ہیں ہنفی ہیں جو انگریزوں سے ہندووں سے سکھوں سے پتہ نہیں کتنی قوموں سے لڑتے رہے ہزار سال تک لڑتے رہے دفاع کرتے رہے مسلمانوں کا اسلامی حکومتیں نافذ کرتے رہے ان میں ظالم بادشاہ بھی آئے اچھے بھی آئے برے بھی آئے پورے مملکت میں یہی تھا سب کچھ یہی سے ہچ کرنے جاتے تھے یہی سے آتے تھے بلکہ آج سے سو سال پہلے تک سعودی عرب کے مدارس میں چندہ بھی یہاں سے جاتا تھا ہندوستان سے جب سعودی عرب میں غربت تھی سعودی عرب کے مدارس بھی یہاں سے چل رہے تھے حفظ یہاں سے حفظ کے مدارس اور دوسرے مدارس بھی یہاں سے چل رہے تھے آپ جا کے دیکھیں تاریخ پڑھے تو پتہ چلے گا تو کچھ بھی نہیں تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ریلیدیز بھائی مجھ سے ملے اور بولے لگے الحمدللہ پشاور میں بھی ہمارا مسلک تریزہ کھل رہا ہے میں نے کہا یہ پشاور میں تو اسلام بارہ تیرہ سو سال پہلے آیا تھا تو وہ کیا چیز آئی تھی وہ غلط چیز آئی تھی یہ پندرہویں صدی میں اب صحیح چیزیں آ رہی ہیں تو اس لئے بھائی یہ فضول قسم کی باتیں ہیں میں وہ اس پہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں یہ حضرات ترابی کے بارے میں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید فی رمضان ولا فی غیری علا ثمانیہ رکتنو کما قال حضرت آشاء فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکستے زیادہ نہیں پڑتے تھے ٹھیک ہے نا آپ کا معمول یہی تھا تو دیکھو رمضان میں بھی آٹھ رکستے بیس پتہ نہیں کہاں سے نکالی تو یہ تحجد کے بارے میں کیونکہ اس میں رمضان کے ساتھ غیر رمضان کا بھی ذکر ہے ترابی رمضان کے علاوہ میں نہیں پڑی آتی اور اس میں یہ ہے کہ نبی کا یہ معمول تھا حالانکہ ترابی نبی کا معمول نہیں تھا صرف تین یا پانچ دن پڑی ہے بخاری میں اس کے بعد آپ نے ترک کر دی اس وجہ سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے تو اس حدیث کا ترابی سے دور دور کبھی کوئی لنگ نہیں بنتا ترابی جماعت کے ساتھ اس طرز پر حضرت عمر نے شروع کروائی ہے رہا ہے حضرت عمر کہ وہ بیدت کا ارتکاب نہیں کر سکتے وہ وہی کام کریں گے جو نبی کے عمل سے ثابت ہو تین دن پڑی تھی نبی نے اور حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ بھئی ہے تو سنت نبی نے اس وجہ سے ترقی فرض نہ ہو جائے نبی کے انتقال کے بعد فرضیت کا امکان ختم ہو گیا اس لئے حضرت عمر نے اس کو زندہ کیا اور یہ زندہ بھی جماعت کے ساتھ کیا ہے ایک امام کے ساتھ ورنہ ابو بکر کے دور میں بھی ترابی جماعت کے ساتھ مسجد نے پڑھی جاتی تھی مگر کئی جماعتیں ہوتی تھی حضرت عمر نے اسے فتنہ کیا کہ ایک امام پہ جمع کر دیا ان کو تو حضرت عمر نے مسجد نبی میں جتنی رکعتیں پڑھائی تھی اتنی ہی آج تک مسجد نبی میں امام پڑھتا چلا رہا ہے کیونکہ اگر اس میں ذرا کمی بیشی کسی صدی میں کی ہوتی تو احتجاج کیا جاتا امت اس کو قبول نہ کرتی لہذا اس کے مقابلے میں کسی بھی کتاب میں کوئی ایک حدیث آجائے گی وہ حدیث قابل عمل نہیں ہوگی کیونکہ وہ تواتر عملی کے خلاف ہے وہ حدیث حدیث کی قبولیت کے لیے شرد ہی ہے خبر واحد کی قبولیت کے لیے کہ وہ قطعی دلیل کے خلاف نہ ہو سمجھا رہی ہے بات تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دیں یہ باتیں یہ جو ہے نا دلیل یہ ان ایمہ کے نے جس طرح دلائل کے پر کام کیا ہے اور جو ان کے مسئلہ کو فالو کریں یہ قرآن و سنت کی اس میں اتباع زیادہ ہو بات کافی لمبی ہو گئی پھر انشاءاللہ موقع ملت ہو اس موضوع کو میں سمیٹوں گا اگر ہفتے اللہ تعالی ہمیں اختلاف اور امتشار سے بچائے امت کو متحد رہنے کی اور مصدد کاموں کی توفیق طاقہ میں بھی دنے سوال بھیجائے یہ بس سنگے چلے ہیں آپ لوگ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ عطق من النار یعنی آق سہزادی کیا یہ حدیث سے ثابت ہے علیہ حدیث رہیس کا امکار کرتے ہیں دیکھنی بڑھے گی یہ حدیث کی سنت کیسی ہے ساری باتیں علیہ حدیث کی غلط نہیں ہوتی کچھ صحیح بھی ہوتی اگر حدیث واقعی صحیح نہیں ہے تو ٹھیک ہے کیا خیال ہے تو اچھا یہ بات یاد رکھیں ہم یہ بعض لوگ جو ہیں فقہ حنفی میں ہر چیز کو داخل کر لیتے ہیں فقہ حنفی میں ہر چیز پھر جب اس پہ حدیث نہیں ملتی تو امام حنیفہ کو بدنام کرتے ہو تو فقہ حنفی جو ہے نا میرے قول کا نام نہیں ہے میں کیا کہہوں یا فلا مفتی نے کیا خطبہ دیا یا بہشتی زیور میں کیا لکھا ہے فقہ حنفی یہ بھی نہیں کہ ہدایہ میں کیا لکھا ہے فقہ حنفی نام ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے جو کام کیا ہے نا مسائل کے استمباد کا تو ان اقوال میں جو مفتابی قول ہے جس پر بڑے بڑے مشایخ نے فتوہ دیا ہے جس کو راجع قرار دیا ہے اس راجع قول کو فقہ حنفی کہتے ہیں اس میں بعض دفعہ امام حنیفہ کا قول بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ امام حنیفہ کے قول سے ہٹ کے امام ابو یوسف کا قول بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ تینوں کے قول کے علاوہ کسی امام شافی کے قول پر بھی فتوہ دیا جاتا ہے تو یہ جو بعض چیزیں ہمارے اس میں رائج ہو گئی ہیں ان کے فقہ حنفی سے تعلق نہیں ہے مثال کے طور پر فرض نماز کے بعد تو ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں یہ فقہ حنفی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فقہ حنفی کی کسی عربی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے نہ ہدایہ میں نہ شامیہ میں نہ فتو القدیر میں نہ عالمگیریہ میں تو اب اس کے بحث جو ہے نا وہ فقہ حنفی کا دفعہ نہیں ہوگی اب کسی عالم کی رائے ہے وہ کہتے کرنی چاہیے تو وہ ٹھیک ہے وہ ثابت کریں کسی کی رائے ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تو وہ ثابت کریں تو یہ فقہ حنفی بھی کا جھگڑا ہی ہوگا بلکہ یہ اس عالم کی فقہ حنفی اس بارے میں خاموش ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ پندرہ شاپان کا روزہ ہے شب برات کے پٹا 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 کے تو خیر نہیں عبادت ہے یہ بھی فقہ حنفی سے اس کا تعلق نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے تو بہت سے علماء کو جو نیم عالم ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اب یہ نماز جنازہ میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں سبحانہ اللہ و بحمدی کا وَتَبَارْ قَسْمُكَ وَتَعَلَىٰ عَجَدُّكَ وَجَلَّ سَنَاؤُكَ یہ پڑھتے ہیں نا اب ایک عالم کی میں نے کتاب دیکھی انہیں حالکہ یہ وَجَلَّ سَنَاؤُكَ کا لفظ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے اب چونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے نماز جنازہ کی کتابوں میں یہ لکھی ہوتی وَجَلَّ سَنَاؤُكَ اب کسی اہلِ حدیث نے انکار کیا کہ وَجَلَّ سَنَاؤُكَ کوئی ثبوت نہیں تو وہ مناظرے نہیں ان کا خیال یہ تھا یہ فقہ حنفی اور اس کو ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے ورنہ امام وَهُنِبَ کی نہیں تو دانخواستہ بدنامی نہ ہو جائے امام وَهُنِبَ نے کہا کہا کہ وَجَلَّ سَنَاؤُكَ پڑو تو یہ ہمارے بھی بہت سے اکابر نے اس کا انکار کیا کہ وَجَلَّ سَنَاؤُكَ کے الفاظ کہیں ثابت کسی سیدی ثابت نہیں ہے سنہ وہی پڑھنی چاہیے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے پر جو ثابت ہے وہ وہ پڑھتے ہیں اور بہت ساری اس قسم کی چیزیں بہت مثالیں ہیں تو ہر چیز ٹھوپی بھی ہے پہ غیر حنفی کی طرف یہ ٹھوپائی سہی نہیں یہتنا ہے بس اتنا ماننے چاہیے سبحانہ اللہ و بحمد اشہدو اللہ اللہ الا اللہ ایلہ ایلہ استغفر و قوانا ایلہ